اہم خبر آپ کو اکاک کرتے چلیں سرگوڈا سے جہاں تعلیمی بورڈ سرگوڈا کے زیرہ تمام انٹر ڈسٹر کالج ایٹ کلز باسکٹ بول ٹورنمنٹ کی افتتاہی تقریب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برہ خواتین چانی چوک میں منقض ہوئی اسی والے سمجھے جانتا ہے بیگ نیوز کے نمائنے اسمان خان کی اس ریپورٹ میں تعلیمی بورڈ سرگوڈا کے زیرہ تمام انٹر ڈسٹر کالج ایٹ کلز باسکٹ بول ٹورنمنٹ کی افتتاہی تقریب گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برہ خواتین چانی چوک میں منقض ہوئی جس میں تعلیمی بورڈ سرگوڈا کے ڈریکٹر سپورٹ روشن زمیر اور وقاس پر مہمان تھے ٹورنمنٹ میں مختلف سرکاری اور نیجی کالجز کی ٹیموں نے حصہ لیا افتتاہی میچ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برہ خواتین چانی چوک اور پنجاب کلز کالج سرگوڈا کی ٹیموں کے مہمان کھیلا گیا جو کہ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پنجاب کلز نے ایک پوائنٹ کے فرق سے جیت لیا اس موقع پر ڈریکٹر سپورٹ روشن زمیر کا کہنا تھا کہ چیئرمنٹ تعلیمی بورڈ کمیشنر سرگوڈا ڈویجن محمد اجمل بٹی اور سیکرٹر تعلیمی بورڈ ابو الحسن نکوی کے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے بھرپور حمایت حاصل ہے اور ان کی سربراہی میں ہم کھیلوں کے حوالے سے سرگوڈا بورڈ کا نام روشن کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ٹورنمنٹ میں پوزیشن حاصل کرنے والے ٹیموں کو نرک دینامات اور ٹاپیاں دی جائیں گی اور اچھی کارکردگی دکھانے والے طالبات کو آل پاکستان انٹر بورڈ ٹورنمنٹ میں کھلایا جائے گا ڈیریکٹر سپورٹ روشنز بی نے اچھے انتظامات پر پرنسپل گورمنٹ کالج چاندنی چونک سیدہ جمشید اور کالج انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر ریفری کے فرائز عزیز خان، زاہد بشیر اور منور حسین نے ادا کیے تقریب میں کالج کونسل، ممبران اور طالبات کی کسی اتعداد نے شرکت کی عثمان خان، ڈگنیو، سرگودہ